سیلو دوستو آپ سبی کو میرے چینل میں فیر سے سواگت ہے ہم سبی کی جیون میں کوئی نہ کوئی کمزوری یا بندن ہوتی ہے تو آج اس ویڈیو میں میری ماں کمزوریہ اور بندنوں کے وشے میں بات کرنی جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرا نام ہے لیچے کوزا اور میں آتی ہوں ایسی ویڈیوز کے ساتھ جو آپ کو آپ کی آتمی جیون میں سہائتہ دے گا تو اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو سبسکریب کل کے نوریفکیشن بیل کو دباده نا لیکن آپ میری ویڈیوز کو کبی میس نا کرے اب سبی کو جے مسیح پریز ڈالورڈ ہم سب منوشہ ہونے کے ناتے ہمارے پاس کمزوریہ اور بندن ہوتے ہیں ہم اپنے کمزوریہ اور بندن کو جان کر کبول کرنا اور انہیں پرمیشور کے پاس لانا بہت جروری ہے جب تک ہم اپنے کمزوریہ اور بندن کو نہیں جان لیتے تب تک ہم اپنے ہر سمسیاں کے لیے لوگوں کو دوست دیتے رہیں گے جب تک ہم شریر میں ہیں تب تک ہم سوچتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں پر جیسے ہی ہم پرمیشور کے قریب آنے لگتے ہیں ان کے اجیالہ میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں کتنا بدلنا ہے کبھی کبر ہمارے سمسیاں ہمارے پریستیتی میں نہیں اور نہ ہی ان لوگوں میں جو ہمارے آس پاس ہے بلکہ ہم خود میں ہوتے ہیں ہم سبھی کے پاس کمزوریہ ہوتے ہیں جیسے کی زددی، مو فلانا، کرودیت ہونا، جلدی گسا ہونا، ویرود کرنا، گھمندی، کورکورانا، دوسروں سے جلنا، لالج کرنا، ایٹیٹیٹیوٹ پرابلم، جیسے کی خود کو سہی سمجھنا خود کو بیچارہ سمجھنا، چرچیرہ پن چکلی کرنا، دوسروں کی مزاک اُرانا، نیندہ کرنا، دوسروں کو جاج کرنا، گیمبلنگ کرنا، گلت چیزوں کی لط لگنا، جیسے کی گندے تصویریں اور ویڈیوز دیکھنا، بے بیچار کرنا اور گلت سوچ رکنا اور بھی ایسا بہت ساری کمزوریاں ہیں، ہمیں اپنا کمزوریاں جان کر خود کو بدلنے کی اچھا ہونی چاہیے جو لوگ اپنی گلتیاں کبھی قبول نہیں کرتے، وہ کبھی زندگی میں آگے نہیں بر پائیں گے مطی آت کا ایک سے تین میں لکھا ہے، جب وہ اُس پہاڑ سے اُترا تو ایک بری بھیر اُس کے پیچھے ہو لی اور دیکھو ایک کوری نے پاس آ کر اُس سے پرنام کیا اور کہا ہے پربو، یدی تُو چاہتے تو مجھے سُت کر سکتے ہیں ییشو نے ہاتھ براک کر اُس سے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں، تُو سُت ہو جا اور وہ تُرن کور سے شُت ہو گیا یہاں ایک کوری ییشو کی پاس اُس کی سماسیاں لے کر آتا ہے وہ بیمار یعنی کی لیپروسی کیا کو درش آتا ہے وہ شراب، پاپ، بیمار اور سماسیاں کو درش آتا ہے اُس کوری کو پتا تھا کہ اُس سے مدد چاہیے اُس سے احساس ہوا کہ یدی وہ جیسا ہے ویسا ہی رہتا رہا تو وہ اپنے پریوار اور دوستوں کے ساتھ نہیں رے پائے گا اور وہ لمبی عمر نہیں جی پائے گا اُس سے چنگا ہونا تھا اُس نے ییشو کی آگے خود کو نمرک کیا اور اُس کو پورا یقین تھا کہ ییشو اُس سے چنگائے اور چھتکارہ دے گا ایسا بہت سارے لوگ ہیں جن کی جیون میں بیماری یا کمزوریہ اور سماسیاں ہیں لیکن وہ لوگ اپنے گھمن کے کارن قبول نہیں کرتے وہ چنگا ہونا نہیں چاہتے بہت لوگ ییشو کی پاس تو آتے ہیں لیکن جو سچ میں اچھا رکھتے ہیں اور انہیں پورے دل سے دھونتے ہیں وہ ہی چنگائے پائیں گے دوسرے راجاؤں کا پانچ ایک سے لے کے چودہ میں ہمیں ایک کہانی ملتی ہے now Naman was commander of the army of the king of Aram he was a great man in the sight of his master and highly regarded because through him the Lord had given victory to Aram he was a valiant soldier but he had leprosy بہار سے تو لوگوں کے سامنے Naman ایک مہان اور حیمت والا آدمی تھا پرنتو اس کے اندر ایک کمزوری تھا وہ تھا لے پروسی بیمار now bands from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel and she served Naman's wife Naman کی پتنی کو سیوہ کرنے والے ایک نوکرانی تھی جس نے کہا اگر میرے مالک سماریہ کے بھوشکتہ سے ملیں گے تو وہ انہیں چنگا کریں گے یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرمیشور ایک چھوٹی لڑکی کو استعمال کرتا ہے Naman کو راہ دکھانے کے لیے پرمیشور کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے پت نو میں لکھا ہے تب Naman گھورو اور رتھو سمیت Ilisha کے دوار پر آ کر کھرا ہوا پت دس Ilisha نے اس کا داس کو یہ کہلا بھیجا سات بر ڈپکی مار اور تو ست ہوگا پت گیارہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ Naman کرودیت ہو کر چلا گیا Naman کیوں کرودیت ہوا Naman کرودیت ہوا کیوں کی اس کے attitude problem تھا جس کو کہتے ہیں گھمن بہت لوگ اس چیز میں struggle کرتے ہیں اس چیز میں ہمیں پرمیشور کا سہیتا کی اوشکتہ ہے Naman اس لیے کرودیت ہوا کیوں کی وہ خود کو بہت اوچا سمجھتا تھا اس نے جیسا امید کیا تھا ویسا نہیں ہوا اس سے لگا کہ علیشہ خود اس سے ملنے آئے گا پرمیشور کو پکارے گا اور اس کے ہاتھوں کو اس کے بیمار کے اوپر رکھ کر اسے چنگائے کرے گا اس نے سوچا کہ پرمیشور کا داس ہی سب کچھ کرے گا پرنتو ایسا نہیں ہوا بلکہ اس کو ہی سب کچھ کرنا پر رہا ہے بہت لوگ نامان کی طرح اپنی سمجھ سیاہ کو دور کرنے کے لیے دوسروں سے پراتنا تو مانگتے ہیں مگر خود کچھ کرنا نہیں چاہتا کروڑ کے ساتھ ساتھ آتا ہے کرکورانا پت بڑا نامان کرکورا رہا تھا کیا یردن ندی سے بہتر دوسری ندیہ نہیں جہاں میں خود کو دھو کر سوٹ کروں ایسا کہہ کر وہ کروڑیت ہو کر چلا گیا پت تیرا اور چودہ تب اس کے سیوک پاس آکر کہنے لگے ہے ہمارے پیتا یدی بھوشکتا تجھے کوئی بھاری کام کرنے کی آگیا دیتا تو کیا تُو اسے نہ کرتا پھر جب وہ کہتا ہے کہ سنان کر کے شوط ہو جا تو کتنا ادھیک اس سے ماننا چاہیے تب اس نے پرمیشور کی بھکت کے وچن کے انوصار یردن کو جا کر اس نے سات بر ڈپکی ماری اور اس کا شریر چھوٹے لڑکے کا سہ ہو گیا اور وہ شت ہو گیا پرمیشور کو دھنیوات کی وہ نمر داسوں کو چلاتا ہے رہ دکھانے کے لیے نامان پرمیشور کا داس اور اس کے دو سیوک کا آگیا کاری ہوا جس کے کارن اس نے چنگائے پایا نامان کی طرح ہم بہار سے تو اچھے دکھتے ہیں پرنتو ہم سبھی کے اندر ایک نہ ایک کمی ہوتی ہے اس لئے ہم خود کو نمر کر کے اپنے کمزوریاں کو کبول کرنا چاہیے اور جب کوئی ہمیں ہمارے کمزوریاں اور گلتیاں کو بتاتے ہیں تو ہمیں سوکار کرنا چاہیے جو لوگ سدھار کو سوکار کرتے ہیں وہ بدلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں لیکن جو لوگ سدھارنا نہیں چاہتے وہ ویسا ہی رہے گا اور آگے نہیں بر پائیں گے ہمیں اپنا کمزوریاں اور بندن کو پرمیشور کی پاس لے جانا چاہیے اور انہیں ہمیں چھتکارہ کرنے کو اور ہمیں پوری طرح سے بدلنے کو کہنا چاہیے نیتی وچن 27 کا سترہ کہتا ہے بھی اپنے جیون میں انہیں کام کرنے دے جیون میں انہیں کام کرنے کے لے جانا چاہیے dois دنے کو پرمیشور کی چاہیے آپ کے لئے جانا چاہیے